ناصرین ہمائیوں سعید بلا شبہ پاکستان شوبیس انڈسٹری کے سب سے ٹیلنٹیڈ اور مہنگے ترین اداکار ہیں ہمائیوں نے اپنے ٹیلنٹ سے پوری دنیا میں اپنا سکھا منوایا ہے اور اب انڈیا سمیت دنیا بھر میں ہمائیوں کے فینز موجود ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع سے ہمائیوں کی لائف ایسی نہیں تھی آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ہمائیوں سعید کی لائف سے جڑے وہ فیکٹس بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے سو آپ سے ریٹویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون ہمائیوں سعید کا پورا نام ہمائیوں سعید انساری ہے وہ 27 جولائے 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے ہمائیوں کے فادر ایک بزنس مین تھے جبکہ مدر ایک ہاؤس وائف تھے نمبر دو ہمائیوں نے اپنی ایجوکیشن کراچی سے ہی حاصل کی ہمائیوں سعید کراچی کے مشہور نسرا سکول سے پڑے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سینٹ پیٹرکس کالج کراچی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے کامٹس میں بیچلر کیا نمبر تھری بیچلر کرنے کے بعد ہمائیوں سعید نے ایک کپڑے کی فیکٹری میں ایز ای جنرل مینجر جوب سٹارٹ کر دے یہ 1989 کا دور تھا اور اس وقت ان کی ایج محس 18 سے 20 سال تھے اور اس وقت بھی ہمائیوں سعید 30 سے 40 ہزار روپے مہانہ کماتے تھے جو کہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی نمبر فور ہمائیوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کی فیکٹری نے بہت بڑا پراجیکٹ کیا اور انہیں کافی پرافک ہوا جس کی سیلیبریشن کے لیے ہمائیوں نے تمام ایمپلائیس کے لیے ایک پارٹی رکھی اس پارٹی میں ہمائیوں نے خود گانا گایا اور دانس کیا جسے دیکھ کر کمپنی کے مالک نے ان سے کہا کہ تمہیں شو بیس میں جانا چاہیے تم اس انڈسٹری سے بیلانگ کرتے ہو پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی فیکٹری کراچی سے لاہور شفت ہو گئے اور ہمائیوں کے لیے گھر چھوڑنا بہت مشکل تھا سو انہوں نے جاب چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ گھر گھر جا کر بچوں کو ٹیوشنز دینے لگے وہ زیادہ تر پولیس آفیسرز کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور پھر اس نے فیکٹری شیف بھی کر دی تھی لاہور میں میں لاہور جا نہیں سکتا تھا میرے فادر جو ہیں اس وقت ان کا کام بھی ذرا نیچے جا چکا تھا تو میں اٹیوشنز پڑھاتا تھا بچوں کو اس وقت سیونتھ کلاس ایٹھ کلاس کے بچوں کو جو پرائمری کے بچوں کو پڑھاتا تھا دو دو بسیں چینز کر کے میں ڈیفینس آتا تھا یا زلفکار علی شاہ کے بچوں کو پڑھاتا تھا اور پولیس لائن کے بچوں کو پڑھاتا تھا اتفاق ہے کہ میرے پاس پولیس کے بچے ہوتے تھے سارے جو اس پی ہوتے تھے ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا نمبر فائیو ہمائیوں کو بچپن سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور وہ انڈین فلمیں دیکھتے تھے لیکن ان کے ایک دوست نے انہیں انگلیس موویز دکھائیں اور کہا کہ پاکستان میں ہمیں اس طرح کی فلمیں بنانی چاہیے یہ بات ہمائیوں کے مائنڈ میں کلک کر گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی ایک دن فلمیں بنائیں گے لیکن اس کے لیے انہیں پہلے یہ کام سیکھنا تھا سو انہیں کسی نے بتایا کہ پروڈیوسر بننے سے پہلے تم ایکٹر بنو نمبر سکس اس کے بعد ہمائیوں نے آڈیشنز دینے شروع کیے اور وہ ایک ڈراما کے لیے سیلیکٹ ہو گئے لیکن جب شیوٹنگ سٹارٹ ہوئی تو ہمائیوں سے کوئی خاص ایکٹنگ نہیں ہو پائی اور ڈائریکٹر نے ان سے لیڈ رول واپس لے کر انہیں ایک سپورٹنگ رول دے دیا ہمائیوں نے بتایا کہ اس سے انہیں بہت بے عزتی اور ریجیکٹیڈ فیل ہوا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنا ڈراما بنائیں گے نمبر سون یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جب ہمائیوں سعید نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی بنیاد رکھی ہمائیوں کو اب پوری ایک ٹین چاہیے تھی سو جس بندے کے ساتھ ہمائیوں نے مل کر یہ ڈراما بنانا شروع کیا وہ ایک فراد تھا پہلے اس نے ہمائیوں سے ڈیڑھ لاکھ روپے مانگے جو کہ اب کے حساب سے کم از کم چالس چاس لاکھ روپے بنتے ہیں کیونکہ یہ انیس سو پچانوے کا زمانہ تھا ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے اور اس آدمی نے ہمائیوں کو ڈیڑھ لاکھ کا اور انتظام کرنے کا کہہ دیا ہمائیوں نے وہ بھی انتظام کر دیا لیکن وہ ڈراما بہت ہی برا بنا نمبر ایک یہی وہ ڈراما تھا جو ہمائیوں کی ملاقات سمینہ ہمائیوں سے ہوئے جو کہ ان کی بیوی ہیں ہوا کچھ یوں کہ ڈراما کی شوٹنگ کیلئے انہیں کوئی گھر چاہیے تھا اور ہمائیوں کی مدر نے انہیں سمینہ کا گھر ریکومنڈ کیا کیونکہ ہمائیوں اور سمینہ کی مدرز آپس میں دوست تھے جب سمینہ کے گھر پر ہمائیوں شوٹنگ کرنے جاتے تو وہ انہیں کچھ کھانے پینے کو دیا کرتی تھے سمینہ نے ہمائیوں کو بتایا تھا کہ جن بندوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح بندے نہیں ہیں ایکچول میں سمینہ نے اس آدمی کو کال پر بات کرتے سن لیا تھا اس کے بعد ہمائیوں نے ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لے میرے جو بھی اسسٹنٹ تھا وہ لوکیشنز دیکھ رہے تھے تو مجھے اب گھر چاہی تھا مجھے گھر ملنی رہا تھا تو میری امی ان کے گھر ان کے امی کے ساتھ امی کی کوئی تھی دوستی وہ اس تھی جو بھی تھی اس مجھے نہیں پتا کیا دوستی تھی بڑ آنا جانا تھا تو میری امی نے پورا ان کا گھر بہت اچھا تو میں نے کہا وہ کیسے ایسے شوٹنگ تھوڑی کرنے دیں گے تو انہوں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا تو کر لو ماں مجھے سمینہ ملی اور ماں اس نے مجھے کھوسوے اتنے کھلائے کہ میں کھوسوے سپا دیا اسی بات جو میں کہہ رہا تھا نا وہ بندے نے مجھے ذرا سا بڑ جو کی تھی وہ کہیں ادھر ہی اس گھر میں بات کر رہا تھا وہ میں شوٹنگ کروا رہا تھا وہ بات کر رہا تھا سمینہ نے سن لی تھی اور سمینہ نے مجھے پہلی بار بتایا تھا یہ لوگ تمہارے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے کچھ گھر بڑ کر رہے ہیں کچھ ٹائم ہمایوں اور سمینہ نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور انیس سو چھانوے میں دونوں نے شادی کر لے نمبر نائن اس لاپ ڈراما کو دیکھ کر ہمایوں سے ایک پروڈیوسر نے کہا کہ ڈراما تو بہت برا بنایا ہے لیکن تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے اور انہوں نے ہمایوں کو پی ٹی وی کے ایک ڈرامے کے لیے سائن کر لیا اس کے بعد ہمایوں نے ایک ایڈ میں کام کیا اور ہمایوں کا کریت چل پڑا ہمایوں کا مائنسٹ بہت کلیر تھا کہ وہ شو بیس میں اسی صورت کام کریں گے اگر انہیں ان کی جاب کے برابر پیسے ملتے رہیں گے سو اس ٹائم پر ہمایوں سعید ایک اپیسوڈ کے بدلے پانچ ہزار روپے لیتے تھے جس سے مہینے کے ان کے چالیس پچاس ہزار روپے بن جاتے تھے نمبر ٹین انیس سو چانمے میں ہمایوں کا پہلا ڈراما یہ جہان ریلیس ہوا جسے پی ٹی وی پر آن ائر کیا گیا انیس سو چانمے میں ہی ان کا دوسرا ڈراما اب تم جا سکتے ہو بھی ریلیس ہوا اس ڈراما میں ان کی پرفارمنس پر انہیں بیسٹ ایکٹر کا آوارد دیا گیا نمبر 11 انیس سو نینانوے میں ہمایوں سعید نے اپنے فلمی کریئر کا بھی آغاز کر دیا ان کی پہلی فلم تھی انتہا اور پہلی ہی فلم کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر کا آوارد دیا گیا یہ فلم ہمایوں نے خود ہی پروڈیوس کی تھی اور فلم نے اچھی خاصی کمائی کی اس کے بعد ہمایوں نے تین سے چار فلموں میں کام کیا لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکے اس وقت پاکستان میں فلم انڈسٹری خاصی زوال کا شکار تھے اس لیے ہمایوں نے اپنا پورا فوکس ڈراموں پر ہی لگانا شروع کر دیا 2013 میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کچھ بہتر ہوئے اور 2013 سے اب تک ہمایوں 6 سے 7 فلموں میں کام کر چکے ہیں جس میں میں ہوں شاہد آفریدی بین روئے جوانی پھر نہیں آنی ون جوانی پھر نہیں آنی تو اور پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی فلمیں شامل ہیں اور یہ ساری ہی فلمیں پاکستان کی کامیاب ترین فلمیں ہیں نمبر ٹویل ہمایوں کے فادر کافی مذہبی تھے سو وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس انڈسٹری میں کام کریں لیکن ہمایوں لگاتار سٹرگل کرتے رہے اور جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے خود بخود اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا مجھے انہوں نے منع کیا کام کرنے سے پھر وہ چھپ ہو گئے جب عزت ملی لوگوں نے آکے ان کو بولتے تھے کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتے تھے پھر وہ ٹھیک ہو گئے نمبر ٹھرٹین جہاں بے شمار لڑکیاں ہمایوں سعید کی دیوانی ہیں تو وہیں ہمایوں بھی بچپن سے ہی لڑکیوں کے لیے خاصی اٹریکشن رکھتے ہیں ہمایوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں آخری بار اپنے فادر سے مار اس لیے پڑی تھی نمبر ٹھرٹین پاکستان شو بیس انڈسٹری میں ہمایوں کو سب سے زیادہ فلرٹ کرنے والا اداکار سمجھا جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہمایوں سعید اور اداکارہ اسنا شاہ کے افیر کی خبریں بھی کافی وائرل ہوئے ان دونوں کو ہمایوں کی بیوی نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا ان خبروں پر دونوں طرف سے کوئی بھی وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی نے اس بات سے انکار کیا لیکن کافی ٹائم کے بعد اسنا شاہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا بس کسی نے دشمنی نکالنے کے لیے ہماری فوٹوز لے کر دیں نمبر ٹھرٹین خوبصورت اداکارہ ایسا خان کے ساتھ بھی ہمایوں کے افیر کو لے کر خوب خبریں چھپیں ہر کوئی ان کی آن سکرین اور آف سکرین کیمسٹری کا فین تھا دونوں نے کئی سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا خبریں تو یہاں تک آ رہی تھی کہ دونوں نے خفیہ دور پر شادی کر رکھی ہے لیکن پھر ہمایوں کی بیوی نے بیچ میں آ کر یہ افیر ختم کروایا اور ہمایوں پر سخت پابندی لگائی کہ وہ دوبارہ آئیشہ خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے اس بریک اپ کے بعد جلد ہی آئیشہ خان نے بھی شادی کر کے گھر بسا لیا اور شعبی سے دور چلی گئیں نمبر سکسٹین ہمایوں سید نے کچھ عرصہ چھپ چھپ کر مہنور بلوج کو بھی ڈیٹ کیا دونوں ڈراما سیریل کبھی کبھی پیار میں کے سیٹ پر ایک دوسرے کے قریب آئے ان کی رومینس والی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں نمبر سیونٹین ہمایوں کا ماننا ہے کہ ان کی پوری لائف اور کریئر کو سیٹ کرنے میں ان کی بیوی کا بہت ہاتھ ہے وہ بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں ہمایوں نے بتایا کہ آج بھی وہ اپنے زیادہ تر کام اپنی بیوی سے مشورہ کر کے ہی کرتے ہیں نمبر ایٹین بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں اپنے آپ کو فٹ اور خوبصورت رکھنے کے لئے پلاستک سرپسریس کرواتے ہیں لیکن ہمایوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے جسم پر کوئی پلاستک سرپسری نہیں کروائی نمبر نائنٹین ہمایوں کو آج بھی فلمیں دیکھنے کا بہت شوک ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ایک تھیٹر بنا رکھا ہے وہ روزانہ رات کو ایک یا دو فلمیں دیکھ کر ہی سوتے ہیں جس پر ان کی وائف بھی ان سے کافی ناراض ہو جاتی ہیں دوناس فرین اب تک کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اپنے کسی فیورٹ ایکٹر یا ایکٹریس کے بارے میں ایسے ہی فیکس جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں